نمستے جی ویدک راستنا آپ کا سواگت ہے آج کا ہمارا وشہ ہے اس ور سشتی اتپتی سہیت سبھی آپ اور شہی کار جیووں کے کلیان آرد کرتا ہے آج کے اس لیک کے لیکھا کے ہیں ویدک بدوان منموخن کمار آر دہرادون سے اس طرح کے ان ویدک لیکھوں کے لیے پرنا دیا کہانیوں کے لیے مہاپرشوں کے جیون پرچے کے لیے ویدک راست چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئکون کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتی سجاوکمنٹ کریں دھنیواد آئیے آگے بڑھتے ہیں ویشہ کیوں چلتے ہیں سنسار میں تین مول ستائیں ہیں جنہیں ہم اشور جیو پرکرتی کے نام سے جانتے ہیں آکاش کبھی استعت پہے پرنتو یہاں ایک چیتن وجڑ ستا نہیں ہے آکاش کھالی اسطان کو کہتے ہیں جس میں ان سبھی ستائیں آسرے پائے ہوئے ہیں اسی پرکار سے سنسار میں دس دسائیں بھی ہیں پرکرتی میں آتے ہیں پرنتو ان کا ستت سر چندر پرتوی آدی کے بننے کے بعد پرکرتی میں آتا ہے مول ستائیں کی ابل تین ہیں اسوار جیو اور پرکرتی جن کو ہم ان کے گن کرم سبھاو آدی کے انسار جانتے پرستر کر سکتے ہیں اسوار ایک ستاوان پدار تھے ویدوں میں اسوار کے ستظروپ پر وسترت یتھارت پرکاس پڑھتا ہے اسوار سچی دانند سروپ ہے درہاکار سروج سروشکٹمان نیائکاری دیالو اجنما انت نربکار انادی انپم سروڈھار سرویشٹور سروی آپاک سرمنتریامی اجر امر ابائنیت پویٹ روشکٹی کرتا ہے واسطہوں میں ایک مکتت یہاں بھی ہے کہ جو سمیں ہیں کال ہیں اس کا بھان ہمیں صرف سورچ اندرمہ اور رتھوی کے وجہ سے ہوتا ہے اگر یہ تینوں آیام نہیں ہوتے سورچ اندرمہ نہیں ہوتے تو اس سے پہلے ان کے بننے سے پہلے سمیں کا استیت وچھنڈ ہو جاتا ہے اسور جیووں کو ان کے کرمانوسار جنم دیتا اور پالن کرتا ہے ان کے کرموں کے فل پردان کرتا ہے منش کو جو سکھ اور دکھ پرابطہ ہوتے ہیں بائسور سے جیو کے کرم کے انوسار اپنے سریر کے مادیم سے سوست سریر روگ آدی سم وسم پرسیتیوں کے دارہ پرابطہ ہوتے ہیں اسور ست چت اور جو ہے آنند سروپ ہے آنند سروپ ہونے کے قارن جو اسور ہے وہ اپنے لئے کچھ پرسارت کرم کرنے کی اس کا شکتہ نہیں ہوتی ہے وہاں تو سشٹی اور پرلے دونوں آوستاؤں میں اپنے آنند سروپ میں سکھی پرسندہ پور بھگ رہتا ہے چیتن سروج شرم شکتمان دیالو آدی گھنوں سے یکت ہونے کے قارن وہاں انادی نت الفجوا الفشتی سے یکت ایک دیسی سسیم جیووں کے سکھ اور کلیان کے لیے اس سشٹی کو رچ کر انہیں جنم دیتا ہے اسور جیووں کو ان کے کرمانوسار سکھ دک رہیت سہیت جو ہے ان کی گیان اپاسنا ست کرم پروپکار عدی کے انسار اسے سکھ موکشہ دی بھی پرابت کراتا ہے اس سے جیو جنم مرن سے ہونے والے دکھوں سے درگ آودی اکتیس نیل دس کھرب چالیس ارب برس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جیووں کے پرتیز دیا کے قرم اسور سبھی جیووں مانشیوں پرانیوں کا بندنی پجنی بھجنی اپاسنی ہوتا ہے اسور کی اپاسنا سے جیووں کی آتما میں جیان کی پرابتی سہیت اسے ساتوک سکھ سنتوز کی پرابتی بھی ہوتی ہے اپاسنا سے مانش کے جیان میں درندر بردی ہوتی ہے جو اسے اسور ساکشاتکار جنم مرن سہیت موکش کو پرابت کراتی ہے اسور کو اپنے سکھ آدھی پرویجن کے لئے کسی کارے کو کرنے کیا سکتا نہیں ہے جس پرکار سے ایک سادن سمپن نوکتی اپکار کے کارے نہیں کرتا تو وہاں لوگوں میں نندنی ہوتا ہے اسی پرکار سے سرب سادن سمپن ہونے پر بھی اسور دی جیووں پر دیا ان کے کلیان کے کارے نہیں کرتا تو وہ نندنی ہوتا اسی منش کو سب اپنے سامرد انسار کار پروکار روپے سادکار ایسی پرکار کرنے چاہیے یا سدھان رشیت ہوتا ہے ایسا کرنے والے منش یا شکرتی روپی سکھ کا پرابط ہوتا کرتے ہیں اس سرب جان میں ستہ ہونے ایک سے اسے اپنے کرتویہ کا پونتہ بود ہے وہ ان سب کا اتمریتی سے پالن کر رہا ہے اسی درشتی سے اس نے اپنے سامرد سے پرکرتی نامی اپادان کارن سے جو ستو رج ستمو گھنو والی ہے اس میں چھوب اور وکار اتپنہ کر کے اس سور پرچندر پرچوی اتر گرہ سشتی اور بھرمان کو بنایا ہے اسور کا بنایا ہوا اسور کی آپ اور اسے رشنہ ہیں وہ کارے وہ ہوتے ہیں جنہیں پرماتمہ کیا کرتا ہے پرنتو منش جنہیں اپنے علپ گیان شکتی کے قارن نہیں کر سکتا ہمارا اسور اس کے سر چند بھومی اگنی وائیو جل آکاش ندیان پروت سمد رادی پرماتمہ کی بنائی ہوئی آپور اشی رشنہ ہیں ان کارے سے ہی اسور کا اسطیت پرکٹ اور صدو ہوتا ہے جلد اسور نہ ہوتا تو وہ سشتی کے رشنہ نہ کرتا تو یہاں سنسار قداب اسطیت میں نہیں آتا جو بدی جیو اور سکھش جن اس سشتی کو دیکھ کر اسور کے اسطیت کو سکھش نہیں کرتے وہ اگیان سے گرستے ہیں ایک پرکار سے وہاں ایک منوکار سے گرستے ہیں کہ کسی بھی پلسیتی میں اسور کے اسطیت کو نہیں ماننا ہے جو منش اسور کو مانتا ہے وہ اگیانی نہیں ہوتے ہمارے سبھی ساسترکار رشی مہا گیانی تھے گیان اور ترک پر وقت اسور کو مانتے اور صدی کرتے تھے اسی لئے اسور کا ہونا ایک ستھ سدھ دانت ہے سبھی منش کو اسور کے ستھ روک کو جان کر اس سے برانتی دور ہو جاتی ہیں اور اس کی آتما اسور کے پرتی وشتوا کو پرابط ہو کر ستح اس کی اپاس نام پرانی کو ات ستھ 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 میں ات پن کیا ان منش میں اگنی وائیو آدت انگیرہ برحمہ جی آدی ات پن ہوئے تھے منش کو گیان کی پرشکتہ ہوتی ہے بینا گیان کے منش کی کوئی بھی کریا بھلی پرکار سمپن نہیں ہوتی ستھ سروج جوا سروج گیان میں پرمات ما دوارہ سشتی کا اپیوگ کرنے کے لیے منش کو یہ ات وچ گیان دیا جانا بھی کرتو تھا اس طور اپنا کرتو نہ جانے اور اسے پران نہ کرے یا ویچار کرنا بھی ات اس نے سب سب ات منش سب سے ادک یوگ اگنی وائیو آدت انگیرہ چار رشیوں کو ایک ایک رگوید رشیوں کی آتما میں بتائے اور گیان ہو جاتا ہے وہا گیان سیجکت ہو کر اپنی اچھا کے انسار انسان دھان انویشن کر کسی بھی گیان کے کھوچ کر اس کو بشکتہ نہیں ہوتی دوسری اس کے انسور پدارت کو بنوا سکتا ہے پراشین کال سے ہی ان رشیوں نے ویدوں سے لے کر گنیت ودھی کا کا بکاس کیا کھگول جوتیش کی اگرانت بھی استیت میں آئے ہمارے دیش میں بھی ہوتے تھے لوگ دھن اسور سمپن ہوتے تھے اسور کا دھان اپاسنا کر لوگ اسور کا ساکھ وغیرہ ساری چیزیں ایک ویوستت سسٹمیٹک طریقے سے ہمارے جو بھارتی ویجیانک تھے پسنچلیت کرتے تھے اور اسی کے انروب ساری چیزیں چلتی تھیں ان لوگوں کو صدوب دیتے تھے موکش پرابط کر آکے آتما کی اُنیت کر کرتے تھے ویدوں کا جان پرماتمہ کا پرابط کرنا اور پردان کرنا اس کی پرکریا بھی اپورش ہوتی ہے پرماتمہ کے دوارہ پرماتمہ کی انیک اپکاروں میں ویدوں کا جان دینا بھی اپورش کر رہے یدی پرماتمہ ویدوں کا جان نہ دیتا تو ادھیاودی پرینت سبھی لوگ اجیانی رہتے منش میں یہاں سامرت نہیں ہے کہ وہ سویم کسی بھاسا کی انتی وکاس کر سکے یدی وہ کسی بھی بھاسا کو بولنا گوار میں کرنا نہ جانے ہو تو سنسار میں یتنے بھی پرشلیت بھاسائیں ہیں ویدوں کی بھاسا سنسکرط میں ہی سبھی بھاساؤں کا پرماتمہ نے منش سہیت سبھی پرانیوں کے سریروں کو بنایا ہے ہمیں جو سکھ دکھ پرابط ہوتے ہیں وہاں ہمارے ہی کرموں کے پرانیام ہوتے ہیں پرماتمہ ایک ستنطر نسپکش نیادیس کی بھومی کا نبات ہے انہوں نے سمست بھرمان اور جیو کو دھرن کیا ہوا ہے ہر سن کریاشی رہتے ہیں اس بھرمان کی رکھش سمچلن کا کرتے ہوئے جیو کو سپردان کرتے ہیں ان کا جیو پر جو اپکار ہے اسی سب سب میں پرسطت نہیں کیا جا سکتا سب جیو اس کے کرتک گئے اس کے لیے سب منشیوں جیو کو اس کی اپاسنہ کرنی چاہیے ہم اس سور سے پراثنہ بھی کر سکتے ہیں اس سور ہماری سب پراثنہ کو سنتا اور جانتا ہے بہا ہماری پاترتہ کے انسار انہیں پورا بھی کرتا ہے اتا ہمیں اپنی پاترتہ پر دھیان دینا چاہیے اس سور کی اپاسنہ سے آتما کے گیان میں بردی ہونے سہیت آتما کا بل بڑھتا ہے آتما بل جہاں بڑھتا ہے کہ پروت کے سمان دکھ پر پر آتما پر بھی منش کبھراتا نہیں ہے یا کوئی چھوٹی بات نہیں آتا سبھی منش کو ویدو سہیت رشیوں کے گرنطوں کا سوادھ آتما کرنا چاہیے ان سے پرابت گیان کے انسار اسور کی ہمیں بھی اس کے جیسا بن کر سیشٹ کارے کرنا چاہیے اس طرح کے ان ویدک لیخوں کے لیے پرنادیا کہانیوں کے لیے مہا پرشیوں کے جیون پریچے کے لیے ویدک بجنوں کے لیے ویدک راست یوٹیوب چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بل آئکون کی گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے قیمتی سجا کمنٹ کریں دن بعد